دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے اس سے ادھر ایک ڈبا تھا یہ والا اس کے اندر بچے آگئے تھے میں کافی کچھ تھا اس کے لئے ٹھیک ہے لیکن آج جب میں نے چیک کی ہے سارے مرے ہوئے تھے اور اتنی گندی سمیل میں فوراں اسے لے کر رہا ہوں باہر تاکہ میں اس کی صفائی کروں یہ سارے مرے ہوئے اندر چہرے اس بورے کے اندر سارے چھپے ہوئے میں اسے صاف کرنے کے لئے باہر لے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو اندر جایا ہے تو تیز کے ماں باپ وہ بھی مر چکتی ہیں فائنلی یہ بندہ اٹھ کے آ چکا ہے ٹھیک ہے تو پہلے سے اٹھا ہوا تھا میں صورت بیجی تھا گاڑی ٹھیک کروانے گیا ہوا تھا جھوٹ بولتے ہو تو اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کے بلکل ٹھیک تھا کہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو ابھی میں جو ہے سب سے پہلے کبوتروں کو نکال لیتا ہوں باہر کیونکہ صبح سے بیچارے بند ہیں تو انہیں تھوڑے دیر باہر نکالتے ہیں تاکہ دوسرا انڈا تھا اس نے لکب کا دے دیا ہوا ہے تم نے شاید دیکھا نہیں تھا میں نے دیکھا ہوا ہے یار یہ کیا ہے یہ دو تھے یہ کبوتری پچھلی دفع بھی اس نے ایک کنڈا دیا تھا نہیں دو تھے میں نے خود کل دیکھے ہیں میں نے اس کا پچھلی رکھا بھی جب انڈا خراب تھا تو ایک ہی تھا میں نے پرسوں دو دیکھے تھے ایک انڈا کسی نے شاٹ کیے ادھر سے تم میں نے بتایا تھا کیا کیا وہ یاد ہے یہ ایک ڈبے کے اندر بہت سارے بچے تھے توتے کی بڑے والے ڈبے کے اندر ہاں وہ سارے مردے ہوا تھے آج صبح میں نے آکے دیکھا سارے ایک سپائر تھے کیسے یار گائز پہلے ہمارے توتوں کے انڈوں سے بچے نہیں تھے نکلتے اب جب بچے نکل رہے ہیں تو یہ مار رہے ہیں جوسرے کو یار مجھے پتہ کس نے مارا ہے انہیں میں نے مارا نہیں ہے مارا ہے یار مارا ہے یہ جو بجیز ہیں نا یہ چھوٹے یہ بڑے بتمیز اور شیطان ہے یہ دیکھیں یہ والے ڈبے کے اندر تھے وہ بچے یہ ڈبے کے اندر گوز جاتے ہیں بجیز ان کا کیا کام ہے وہاں پر یہ مارنے کے لیے گوزتے ہیں وہاں پر اس لئے انہوں نے مارا ہوتے ہیں وہ ابھی چکور کو باہر نکالا وہ کتنا خوش نظر خوش لگ رہا ہے یار راج ایک کام اور بھی کریں گے اپنی جو مٹکیاں نا وہ لگا دیتے ہیں کیونکہ توتے نیچے بھی ان میں انڈے و ہیرا دے نہ دیں کیونکہ نیچے رکھی ہوئی ہیں وہ دیکھیں نا سامنے نیچے رکھی ہوئی ہیں پر پھر بھی وہ جاں نا اس کے اندر بیٹھتی ہیں دیکھ کرتے ہیں کہ ان کو پروپر لگا دیتے ہیں ویسے بھی ٹیمپریٹر یہاں نارمال ہی ہوتا ہے زیادہ گرمی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑی ہریالی ہے اس وقت ہے ادھر پہلے ہم ایک مٹکی لگائی تھی میں نے خود ہی لگائی تھی یہ صحیح نہیں لگی ویسے لیکن اس طرح لگائیں گے اس طرح تو نہیں لیکن اسی پوزیشن میں لگائیں گے ایک ادھر ایک ادھر 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 تک ایسے گول گول لگائیں گے باجر ہے اس میں اب یہ کام کرنا ہے کہ اس جو جگہ جہاں پر نو بڑی رہتے ہیں ادھر جو ریت ہے تو ادھر دانا وغیرہ سارا ریت کے اندر چلی جاتا ہے تو فیلال ایک میں پانی ڈالیں گے اور ایک میں باجرہ واقعی جو بچے گا مرگیوں کو ڈالیں گے جب ہم ایک پانی کی بوتر لے کرو کنگ کبوتر کب بچے انڈے دیں گے ہاں یہ میشہ تمہاری گلدیاں ہوتی ہیں جو انسی بچی لاتے بریٹ کرتی ہی نہیں ہیں سب سے پہلے یہ رکھتا ہوں میں ابھی ان کے لیے نو بڑیس کے لیے اور یہ چکور کا بھی ہر کچھ کرے نا اس کی فیمل ہے کہ یہ میل ہے یہ بڑا ہوگا پھر ہی پتا کرے گا کہ اس کی ایمیل ہے یہ یا میل ہے تو جب بڑا ہوگا تب اس کی لیے ایمیل لے کریں گے یا ایمیل جو بھی اس کو چاہیے ہوگا اس کا پارٹنر ضرور لائیں گے یہ بڑا ہوگا ہے اور ہمارے چکور میاں یہاں پر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑا ہی فرینلی ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے سکون سے بیٹھا رہتا ہے یہ توتے بغیرت لوگ ہیں بہت زیادہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ تار ہی بلکل کتر دی ہے یہاں سے دیکھیں اس کو بلکل کھا گیا ہے یہ یہ بہت ہی ڈینجرس کام ہے باز آجا ہو باز آجا ہو ارنہ مر جاؤ گے یہ تار میں نے کٹ دیا اب یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب اس کی تار ہمیں چینٹ کرنے پڑے گی شور کم کرو چلو مٹکیاں سیٹ کرتے ہیں سیٹ کہاں کرنی ہے یار ادھر نہیں اچھی یار بہت اچھی لگیں گی دیکھو اس سیڈ پر کر لیتے ہیں پھر وہاں پر اچھی لائن سائٹ اس سائیڈ پر کریں گے ایک دو وہاں پر کر لیتے ہیں ایک دو یہاں پر کر لیتے ہیں اور کچھ فرنٹ پر فرنٹ پر نہیں کر سکتے یار ادھر سے بارش آئے گی تو وہ ساری بھگ جائیں گے ساری کریں یہ وہاں پر سب سے زیادہ سیف ہے وہاں پر لگاتے ہیں پہلے موسیقی 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 فیرم ایک جب ہوں یہ بھی ایک ایک پر کہیں انسان بعد چک کس کا موٹ بھی ہی سٹکس اگرے لگاتے ہیں جن پر یہ بیٹھا کریں کیونکہ صرف یہ کی سٹک ہے وہ سامنے یہاں پر یہاں پر ہمیں اور سٹکس لگانی پڑیں گی تاکہ یہاں پر یہ بیٹھا کریں ان پر اچھے سے تیار ابھی شام ہو چکی ہے بالکل رات ہو گئی ہے سب تو بوتروں کو بھی امنی اچھے سے بند کیا ہوا اور یہ سب ماشاءاللہ دیکھیں اپنے اپنے خانوں میں بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر سب اپنے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو یہ کافی اچھی بات ہے ان کی اور کل یار انشاءاللہ اس والے کیج کو پینٹ کریں گے یہ دیکھیں جیسے یہ سارے ریڈ ہیں ان کو اس کو بھی ریڈ کریں گے تاکہ فرق جو ہے وہ نظر نہ آئے اور کل انشاءاللہ اوپر پلاسٹک بھی بچھائیں گے یہ والے کیج کیج کا جو ہے پلاسٹک نہیں ہے وہ بھی بچھا دیں گے کل یار میرے پاس ایک آئیڈیا کیا یہ دیکھو جیسے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جو بنا ہو ہے پینٹس کا یہ باکسیز والا ہاں ان دونوں کے جس کو اٹھا کے اس چیئے پہ بھی ایسی بھی بنا دے ہیں تو یار ابھی تو توتے ہی مارے پاس بہت کم ہیں پھر وی دوبارہ باکس لگانے کا کیا فائدہ ہے جب بھی تنہیں کم توتے ہیں یار خوبصورت لگے گا نا بہت میں لیں گے توتے زیادہ ان میں سے کم ہو چکے ہیں اور وہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے وہ اللہ مٹکی کے اندر بیٹھا ہوا ہے یار دعا کر یہ جل سے جلد انڈے دے دیکھو نا وہ اللہ بجیز بجیز انشاءاللہ جلد انڈے دیں گے اور جب ہمارے باس توتے زیادہ ہو جائیں گے تب باکسیز بھی اور لگانے پڑھیں گے ظاہری سی بات ہے وہ لگا لیں گے تب اگر آج کی ویڈیو یہی تک تھی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ یار پانی چلا دو مجھے گھاس کو پانی دینا ہے کبوتروں کی جگہ پر بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے صبح تک مٹی ان کی تھنڈی ہوگی انشاءاللہ اب بار یہ مرگیوں کی ریت گھیلی کرنے کی یار یہ ریت والا ایڈیا گرمیوں میں بہت ہی کام کا ہے واقع یار رومان